السلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی حیدر اور میں ہوں مدیحال ماں سے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر سوات میں نو سو سال پہلے تعمیر ہونے والی مسجد دریافت لوگوں نے سجدوں سے آباد کر دیا اٹلی کے ماہرین احسار قدیمہ نے سوات میں نو سو سال قدیم مسجد کو لوگوں نے اپنے سجدوں سے آباد کر دیا اور یہ مسجد دریافت کی تھی اٹلی کے احسار قدیمہ والوں نے آئیے اس مسجد کا حفظ جانتے ہیں یہ پاکستان کی خوبصورت سیاحتی مقام سوات کا علاقہ اوڈیگرام ہے جو منگوارہ شہر سے چل کلومیٹر مغرب کی طرف واقعہ ہے اوڈیگرام میں اٹلی کے ماہرین احسار قدیمہ نے 1983 میں گدائے کے دوران ایک مسجد کے باقایات دریافت کی یہ مسجد مسلم حکمران محمودی غزنوی کے دور میں تعمیر کی گئی اٹلی کے ماہرین احسار قدیمہ کی مطابق ہن کندرات کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے اٹلی کے سپیر ونچن سپرادی نے اس تاریخی مسجد کی کندرات کا دورہ کیا اور وہاں ارکیالوجیکل پارک کی تعمیر اور سوات نے احسار قدیمہ کی تحفظ کیلئے دو سو میلین یورو دینے کا اعلان کیا اٹلی والوں نے بڑا کمال کیا انہوں نے سوات کا گوشہ گوشہ اور سوات کی ساری تاریخ میں وہ روشنی ملائے ورنہ اس سے پہلے یہ تاریخی میں تھا اوڈیگرام میں دریافت ہونے والے اس مسجد کا قبل روخ اوزو کی جگہ بالکل اصل حالت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اب عید کی نماز بھی یہاں آدھا کرتے ہیں تاریخی مقامات کے حوالے سے سوات پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور امن بحال ہونے کے بعد یہاں کی لوگی امید کرتے ہیں کہ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاہ سوات کا روخ کریں گے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز اوڈیگرام سوات ایکسپریس نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے حاضر ہوں گے ایک فریک کے پاس آپ ایکسپریس نیوز کے ساتھ رہیں گے